بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے عزیز ناظرین اور سامعین اس وقت میں فش فارمنگ یا ایکوہ کلچر سے متعلق جتنے بھی دلچسپی رکھنے والے افراد ہیں ان سے مخاطب ہوں اور میں نے ایک مختصر سا پروگرام جس میں جھنگوں کا تعارف بتایا تھا اور اس کا یہ بتایا تھا کہ اس کی پوسیبلٹی ہے ہمارے ملک میں اس کو زیادہ سے زیادہ ترویج دینے کی اور میں نے کوٹری بہراج کے پاس یہ کہا تھا کہ کثرت سے بچے پکڑے جا سکتے ہیں لیکن مجھے افسوس ہے کہ ابھی تک اس سلسلے میں کوئی قابل ذکر قسم کی لوگوں نے ہیچری بنائی ہو البتہ میں اب آپ کو ایک اس کی ٹکنالوجی ضرور بتاتا ہوں کہ جھنگوں کو یا پران اور شریمپ ان کو کیسے ریئر کیا جاتا ہے سب سے پہلے تو طالب اور ان کی تیاری کے سلسلے میں کیا کیا جاتا ہے یہ یاد رکھیں کہ نئے ہوں یا پرانے مچھلی کے خوشک طالب ان کو سب سے پہلے تو جراسیم کش چیز استعمال کی جاتی ہے اور تاکہ جراسیم مر جائیں اور اس طالب کو کیڑوں سے پاک کر لیا جائے اس سلسلے میں ریکمنٹ جو کیا جاتا ہے وہ کوئی چونہ ریکمنٹ کیا جاتا ہے لیکن اس سائز کے حساب سے کتنا بڑا طالب ہے اسی حساب سے پہلے تو چونہ وہ استعمال کیا جاتا ہے اور پھر اس میں ان طالبوں میں پانی بھرنے کے بعد مختلف کھادیں وہ ڈالی جاتی ہیں خصوصاً یہ گوبر کی کھاد یا نامیاتی کھادیں اور اس کے علاوہ غیر نامیاتی کھادیں بھی استعمال کی جاتی ہیں لیکن ان میں اس لیے کھادوں کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ اس میں ان میں وہ کہتے ہیں نباتاتی تیراکے ان کو انگلیش میں کہتے ہیں فائٹو پلنکٹن فائٹو پلنکٹن پیدا ہو جائے تو یہ کیا جاتا ہے اور جب یعنی نامیاتی کھادوں میں آپ گوبر کی اچھی گلی سڑھی گوبر کی کھاد ڈالتے ہیں اور دوسرا جو ہے یہ یوریا ڈالا جاتا ہے اور اس کے علاوہ ڈی اے پی وہ ہر دو ہفتے بعد دیکھتے ہیں حسب ضرورت وہ استعمال کی جاتی ہیں آپ میرے پروگرام دیکھتے جائیں گے انشاءاللہ تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنے سائز کے لیے کتنے کلوگرام آپ کو گوبر کی خاد ڈالنی ہوگی اور کتنی یوریا اور کتنی ڈی اے پی اور ہر دو ہفتے بعد یہ حسب ضرورت آپ استعمال کر سکتے ہیں اور جنگے کے بچوں کو طالبوں میں سٹاک کرنے سے پہلے ان کو طالبوں کے پانی میں کے ساتھ ایکلیمیٹائز کیا جاتا ہے ایکلیمیٹائز کا کہتا ہے کہتے ہیں کہ اس کو ماحول یا اس کے مطابق ہاماہنگ کرنے کے لیے وہ ہاماہنگ کیا جاتا ہے تاکہ ایکلیمیٹائز ہو جائیں اور الہدہ الہدہ ان کو پھر گنا اور ناپا جاتا ہے اس کے بعد ان کو تقریباً ٹونٹی فائی پرسنٹ پروٹین کی خوراک دل میں دو مرتبہ دی جاتی ہے یہ خوراک پہلے مہینے میں ان کے وزن کے دس فیصد اور دوسرے مہینے سات فیصد اور پھر پانچ فیصد کے حساب سے دی جاتی ہے اور یہ خوراک اوڈک کیا ہے اس کا اس کی اجزاء کون کون سے ہوتے ہیں وہ پلیز آپ نوٹ فرما لیں ایک تو ہے کہ چاول کی بھک آپ کو سو کلو گرام کا میں فارمولا دے رہا ہوں چاول کی بھک یعنی رائس ہسک جو ہے عام طور پر یہ گھدوں کی خوراک ہوتی ہے گھدوں کے لیے یہ اور بڑی سستی عام یہ مل جاتی ہے بلکہ مفت بھی مل جاتی ہے اور چاول کی بھک آپ پچاس فیصد یہ لے لیں اور یعنی پچاس کے جی اور سرسوں کی خل پچیس کے جی اور اسی طرح یہ بیسن یہ تھا چینے کا آٹھا یہ پندرہ کیجی اور فش میل آپ کو وہ لینا پڑے گا وہ پانچ کلو گرام وہ لے لیں اور مچھلی کا تیل تین لٹر وہ لے لیں اور اس کے بعد منرل مکسچر یا ویٹامنز یہ مل جاتی ہیں منرل مکسچر یہ کوئی دو کلو گرام وہ لے لیں یہ ٹوٹل سو کلو گرام ہو گیا تو یہ آپ نے ڈالنا ہے اور اس جو بچے ہیں جنگوں کے بچے ان کے وزن کے حساب سے جو جس طرح میں نے پہلے بتایا وہ ان کے وزن کے حساب سے آپ نے ان کو ڈالنا ہے اور طالعبوں کا پانی کا درجہ حرارت جو ہے نا ٹیمپریچر وہ بھی دن میں تین مرتبہ وہ نوٹ کرنا ضروری ہوتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کتنا درجہ حرارت ہے کم سے کم کتنا ہے اور زیادہ سے زیادہ کتنا ہے اسی لیے ہم صبح چھ بجے وہ اس کا درجہ حرارت دیکھتے ہیں اور پھر دوپیر کو بارہ بجے پانی کا درجہ حرارت دیکھا جاتا ہے پھر اسی طرح شام کو چھ بجے تو تین مرتبہ تو وہ اس کی بھی حد ہے ایک مقرر ہے کہ درجہ حرارت اس سے کم نہیں ہونا چاہیے اور اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اگر سترہ سے لے کے یعنی سیمنٹین ٹو تھرٹی سکس سترہ ڈگری سینٹی گریڈ سے لے کے چھتیس ڈگری سینٹی گریڈ تک ہو تو وہ تو بلکل ٹھیک ہے لیکن اگر چھتیس سے بڑھ گیا اٹھتی سے بھی اس کے لئے بہت محلق ہے اس میں ان میں یہ سروائیو نہیں کرتے جو جنگیں تو اسی طرح اس کی پی اچ بی پانی کی دیکھی جاتی ہے وہ بھی اس کی حد چھے ساڑھے چھے سے لے کے نو تک ہے اور اگر گیارہ سے دس تک بھی ٹالریٹ کیا جا سکتا ہے لیکن چھے سے کم نہیں ہونی چاہیے اور اسی طرح گیارہ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے ہمارے ویسے زمینیں جو ہیں اور ہمارے ان میں پانی اس کی زیادہ تر اسی رینج میں ہوتی ہیں کوئی سات آٹھ نو کی رینج میں کیونکہ وہاں کافی نمکیات ہیں اور اسی طرح حال شدہ آکسیجن وہ بھی دیکھی جاتی ہے پانی میں حال شدہ آکسیجن اس کا بھی آلہ ملتا ہے اس آلے سے وہ بھی نابتیں ہیں تاکہ پتہ چلے کہ پانی میں آکسیجن کتنی ہے کم از کم یعنی دو میلی گرام فی لٹر ہونی چاہیے دو اور زیادہ سے زیادہ تو گیارہ میلی گرام فی لٹر تو زیادہ کی بات نہیں کم از کم جو ہے دو دو سے اگر کم ہو گئی تو سمجھو یہ سارے کے سارے مر جائیں گے جتنی بھی جنگیں ہیں یہ ان کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کے علاوہ ایک اور آپ کو ٹپ دوں اس سلسلے میں اس کی افضائش کے معاملے میں کہ تقریباً آٹھ مہینوں کے بعد طالابوں کا پانی نکال دیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد جتنی بھی پیداوار حاصل ہو جاتی ہے اس کو آپ مارکیٹ میں لے جائیں اور ان کو وہاں فروخت کر کے اور پیسہ کمائیں خوب پیسہ کمائیں لیکن حفصوص ہوتا ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں ابھی تک کوئی بھی قابل ذکر ہیچری قائم نہیں ہو سکی فیشریز والوں کو اور گورنمنٹ کو میری اپیل ہے کہ وہ پلیز اس معاملے میں توجہ دیں اور اس کی ہیچری وہ کم از کم اس کا زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ وہ انکرج کریں ہمارے سائنٹس کو یا کچھ پرائیویٹ لوگوں کو کہ وہ ہیچریز ان کی کریں تاکہ یہ زیادہ تر تو برامد کیا جاتا ہے یہ جھنگے جو ہیں ہمارے ملک میں بھی اس کی کھپت تو ہے لیکن یہ برامد کر کے آپ اچھا خاصہ پیسہ کما سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحب زیادہ آپ سے اجازت چاہتا ہے لیکن اجازت سے پہلے ایک حدیث مبارک جو حدیث مبارک میں کورٹ کر رہا ہوں یہ بخاری سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے کسی مسلمان کے لیے جاہز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ قطع تعلقی رکھے اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحب زیادہ کو اجازت دیں فی ایمان اللہ